ساو ہلو فرنس تو لاسٹ پارٹی سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ہمیں کچھ پرنس کے گروپس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں سے ہی ایک گروپ تھا جس کا نام تھا ٹیم نیکسٹ اس میں تین ڈانسرز پرنس تھے پھر ہم نروشی کے اکیڈمی کا سین دیکھتے ہیں جہاں ٹیم نیکسٹ کا ایک پرنس کوکی نروشی کو پسند کرتا ہے اس نے ایک بار اسے باہر کچھ ہاتھ میں لیے روتے ہوئے دیکھا تھا اسے وہ دیکھ کر بہت زیادہ برا لگتا ہے اس لئے کوکی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نروشی کے لیے ایک سٹرونگ لڑکا بنے گا وہ بہت محنت کرتا ہے اور روز نروشی کے سامنے سے گزرتا ہے لیکن نروشی اسے دیکھتی تک نہیں ہے کوکی اور محنت کرتا ہے تاکہ نروشی اسے بس ایک بار دیکھ لے اور بات کر لے اس کے بعد ہم ایک اور پرنس کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے یوکی یوکی کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں ٹاکوٹو اور کنادے ٹرانسور لے کر آ رہے ہیں تو اسے اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ سینئر کے پاس جاتا ہے لیکن سینئر تو یہی چاہتا تھا کہ پرنس ان کے اکیڈمی میں آئے اس کے بعد جب یوکی بہا جاتا ہے تو اسے آیا نروشی اور گیبرل دیکھتے ہیں آیا نروشی سے سب کے سامنے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گی یہ سنکر نروشی شوقڈ ہوتی ہے تب ہی یوکی آیا نوک کو ہاں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے ساتھی نروشی بھی اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اسے اس کا نام یاد ہے دراصل آیا نوک کو ہمیشہ گیبرل ہی اس کا نام یاد دلاتا تھا نروشی آیا نوک کو دھکا دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے جسے کوکی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کوکی چھت پچھا کر نروشی کو امپریس کرنے کا طریقہ سوچ رہا تھا پھر جب نروشی جاری ہوتی ہے تو کوکی اسے روک ہی لیتا ہے اور نروشی سے کہتا ہے کہ اس نے دو سال پہلے اسے ایک جگہ روتا ہوا دیکھا تھا شاید اس کے ہاتھ میں کوئی فوٹو تھی نروشی کو بھی وہ دن یاد آ جاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتی کوکی اسے کہتا ہے وہ ہمیشہ اسے پروٹیکٹ کرے گا لیکن نروشی کہتی ہے اسے فلم شوٹ کے لیے جانا ہے اس کے بعد ہم کنادے کو وہاں پر دیکھتے ہیں جس کے سامنے آیا نوک آ جاتا ہے کنادے اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو کر وہاں آیا ہے آیا نوک کنادے کو بتاتا ہے کہ اس نے نروشی کو پروپوس کیا تھا تو سچیرو پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کھا وہ کہتا ہے کہ اس نے ابھی نہیں پتا ہے کنادے من میں کہتا ہے کہ وہ بے کا لڑکی ملی تھی تمہیں سچیرو کہتا ہے اسے ابھی اچھے سے بات کرنی ہوگی آیا نوک کنادے کو نروشی سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن کنادے بھی اسے کہتا ہے کہ نروشی اس کی ہے دراصل آیا نوک کنادے سے اس لئے نفرت کرتا تھا کیونکہ جب وہ دو سال پہلے روائل فینکس اکیڈمی میں آیا تھا تو زیادہ تر لڑکیاں کنادے کو ہی پسند کر دی تھی یہ دیکھ کر آیا نوک کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا اس لئے آیا نوک اس بار کنادے سے ہاننا نہیں چاہتا ہے تب ہی اس سے نروشی کا نام یاد آتا ہے اور وہ بھاگ کر گیبرل کے گلے لگ جاتا ہے جا کر وہ اسے برا بھلا بولنے لگتا ہے پھر جاتے وقت نروشی بھی اسے برا بھلا بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس سے کنادے کو بہت ہی ساتھ غصہ آتا ہے وہی ہم ٹاکوٹو کو دیکھتے ہیں جسے ریو بتاتا ہے کہ کنادے نے بھی نروشی کے اکیڈمی میں ٹرانسفر لے لیا ہے دوسری طرف اکیڈمی میں آیا نوک نروشی کے پاس آتا ہے اور اس کے نام سے اسے بلاتا ہے جس سے وہ حیران ہوتی ہے تب ہی وہاں کنادے بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر نروشی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں یوکی آتا ہے اور سب ہی پرنس کو ایک ساتھ دیکھ کر چوکڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک جگہ پر صرف ایک ہی شیر رہ سکتا ہے باقی رہیں گے تو کچھ نہ کچھ گربل ضرور ہوگی اس لئے اب ٹیچرز کی بھی ایک ٹیم بن جاتی ہے جس میں یوکی، مچسوکی، ہارو اور یوتا تھے ہم یوکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپنوں کی دنیا میں ایک ہویا ہوا تھا جہاں وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایسی زندگی چاہتا ہے جہاں اس کا چھوٹا سا بچہ ہو جو اسے پرنس ڈیٹ کہے اکیڈمی کے ساری لڑکیاں اسے پسند کر دی تھی یوکی کہتا بھی ہے کہ اسے بس پرنس آف لیجنڈ کا ٹائٹل چاہیے دراصل یوکی یہ ٹائٹل جیتنے ہی ہاں پر آیا تھا تب ہی یوکی کچھ لڑکیوں کی مجھ سے سنتا ہے کہ کسی کو پرنس آف لیجنڈ کا ٹائٹل ملے وہ جلدی سے سرچ کرتے ہیں دراصل اس اکیڈمی میں ہر تین سال میں ایک کامپیڈیشن ہوتا ہے اور جو اسے جیتتا ہے وہ بن جاتا ہے پرنس آف لیجنڈ مطلب اسے یہ ٹائٹل مل جاتا ہے یوکی یہ لینا چاہتا تھا لیکن وہ ایک ٹیچر تھا وہیں ہم کنادے کو دیکھتے ہیں جسے سیچیرو کہتا ہے کہ اسے ٹاکوٹو سے ہارنا نہیں ہے وہیں اکیڈمی میں یوکی نروشی کی سبھی ریپورٹس دیکھتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ سارے پرنس اس کے پیچھے اتنے پاگل کیوں ہیں جبکہ وہ بس ایک عام لڑکی ہے پھر یہاں کنادے کو ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ آج رات کا کھانا اس کے اور ٹاکوٹو کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں دوسری طرف یوکی نروشی کے گھر پہنچ جاتا ہے تبھی اس کا پڑوسی گھر کے بھار آتا ہے اور یوکی کو بتاتا ہے کہ نروشی پارٹ ٹائم جوب بھی کرتی ہے اور یہاں یوکی کو پدہ چلتا ہے کہ نروشی کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آگے پڑوسی بتاتا ہے کہ کبھی وہ بھی اسی اکیڈمی میں تھا لیکن پرنس آف لیجن کا ٹائٹل نہیں جیت پایا تو یوکی اسے دوبارہ سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتا ہے رات کو جب نروشی اکیلی جا رہی تھی تو اس کا کوئی پیچھا کر رہا تھا ریو اسے پکڑتا ہے تو وہ کوکی تھا جو اس کو پروٹیک کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا ریو کہتا ہے وہ بھی اس لیے ہی آیا ہے دراصل وہاں کچھ کرائم سو رہے ہیں اس لیے وہ آئے تھے وہیں ٹاکو ٹو اور کنادے اپنی ڈیٹ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب نروشی کی بات ہوتی ہے تو دونوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں وہیں ایک بند ہے نروشی کے پاس آتا ہے جسے ریو اور کوکی بہت مارتے ہیں اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گانا کاتے ہوئے اسے گھر تک چھوڑتے ہیں جہاں اس کا پروسی ہارو بیٹھا ہوا تھا وہ ریو اور کوکی کو وہاں سے جانے کے لیے کھہتا ہے اس کے بعد ہمیں ہارو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کے بیچ بہت پاپلر ہے ساتھی وہ ہر لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہے ہارو کسی لڑکی کو بھی نہیں چھوڑتا اس لئے جب وہ نروشی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے آج کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پریزن کا وقت دکھایا چاہتا ہے جہاں ریو اور کوکی اسے چھوڑنے آئے تھے نروشی ہارو سے کہتی ہے کہ انہوں نے اس کی مدد کیے آج ہارو ریو کے پاس آتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے اور پھر کوکی کو بھی اس کے بعد ہم ٹاکوٹو اور ریو کو دیکھتے ہیں ٹاکوٹو ریو سے پوچھتا ہے کہ وہ نروشی کے پاس کیوں گیا تھا ریو بتاتا ہے اس نے اس جگہ کرائم کی خبر پڑی تھی اس لئے وہ نروشی کی مدد کے لیے گیا تھا ریو ٹاکوٹو کو ہارو کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ خود کو نروشی کا بھائی بتاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آخر کیوں ہارو اسے چھوٹی بہن کہتا ہے چار سال پہلے ایک دن جب وہ گھر کی بھار تھنڈ میں بیٹھی تھی تو ہارو وہاں آیا نروشی نے کہا کہ اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی ساتھی نروشی نے اپنے ڈیتھ کا کرزہ بھی چکایا جب بھی نروشی کو ضرورت ہوتی تو ہارو اس کی ہمیشہ مدد کرتا ایک دن ہارو اسے بریچ پر لے کر جاتا ہے اور چلانے کو کہتا ہے جس سے کہ اس کے من کی ساری بھڑا سبھان نکلے نروشی تیزی سے چلاتی ہے نیکس سین میں کنادے اپنی کار سے نروشی کو اس کے گھر لینے آتا ہے وہیں ٹاکوٹو اور ریو بھی اپنے اکیڈمی چھوڑ رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی کافی دکھی ہو گئے تھے اب سب ہی اکیڈمی آتے ہیں جہاں ٹاکوٹو ریو اور نیکس ٹیم کے پرنس تھے تب ہی کنادے اپنی بڑی سی کار میں وہ آتا ہے ساتھ ہی کنادے نروشی کو بھی لائے تھا جسے دیکھ کر کوکی ٹاکوٹو اور ریو بھی حیران تھے ٹاکوٹو اور کنادے سے پوچھتا ہے کہ وہ نروشی کو اپنے ساتھ کیوں لائے کنادے کہتا ہے اس کا گھر راستے میں ہی تھا تو اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تب ہی نروشی کہتا ہے کہ اس نے اسے ساتھ لانے کو کھا تھا نروشی نے یہ اس لیے کھا تھا کیونکہ وہ آپس میں لڑنے لگے تھے نروشی کہتا ہے کہ وہ بینہ پیار کے بھی خوش ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم سینئر کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ پرنس آف لیجنڈ کون بنے گا یہ میرے ہاتھ میں ہے اور ساتھی اس بار اکیڈمی میں اور بھی زیادہ پرنس تھے پرنس آف لیجنڈ کون بننا چاہیے یہ جاننے کے لیے وہ نروشی کو اپنے آفیس میں بلاتے ہیں اور یہاں یوکی تو لگاتا ہے نروشی کا پیچھا کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ سینئر نے اسے کیوں بلائے تھا دراصل یوکی اب بھی سمجھ نہیں پائے تھا کہ آخر نروشی میں سپیشل کیا ہے تبھی یوکی کے پاس ہارو اپنے دو ساتھی شو اور تائچھی کے ساتھ آتا ہے دراصل یہ لوگ بھی پرنس آف لیجنڈ کی چیمپینشپ میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے تھے بھار سبھی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سبھی کو اس چیمپینشپ کے بارے میں پتا چل جاتے ہیں لیکن آئینوک اور کنادے دونوں ہی منع کرتے ہیں تبھی وہاں ٹاکوٹو آ کر انہیں درپوک سمجھتا ہے لیکن جب کنادے نروشی کو دیکھتا ہے اور اس کے باتیں سوچتا ہے تو وہ اس چیمپینشپ پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے مان جاتا ہے تبھی ان سبھی کے پاس نروشی آتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی پرنس آف لیجنڈ کا ٹائٹل جیتے گا وہ اسے ہی ڈیٹ کرے گی یہ سنتے ہی سبھی پرنس شوکڈ ہوتے ہیں لیکن یہ سب سینئر کی ایک چال تھی اس نے نروشی کو ایک سکرپ دی تھی دراصل یہ کام کرنے کے نروشی کو پیسے ملنے والے تھے جس کی اسے ضرورت تھی اس کے بعد ہم ٹاکوٹو اور کنادے کو ساتھ دیکھتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہیں گے اس کے بعد ہم چیمپینشپ والے دن دیکھتے ہیں جہاں ہمیں سبھی پرنس کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے کہ وہ کیسے نروشی سے ملے اور اسی کے ساتھ یہ ادھوری کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جسے کے لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سو کیپ وچنگ خیال رکھے گا با بائی